اور انڈین کوز گارڈ نے گزرات کے پور بندر کے کنارے پاکستان کی ایک بوٹ کو پکڑ کر گھسپیٹ اور ڈرگز تسکری کی بڑی سازش کو ناکام کر دیا ہے آپ کو کچھ تصویریں دکھا رہے ہیں اس بوٹ کی بوٹ میں سوار آٹھ گھسپیٹ یہ پکڑ لیا گئے ہیں آپ کو بتا دیں کہ یہ ناؤ پاکستانی سمندر سے ہندوستان کی سرد میں داخل ہوئی تھی کوز گارڈ نے پور بندر کے کنارے اس نوکہ کو انٹرسپٹ کیا تھا نوکہ سے جو سامان ملا ہے اس نے سرکشہ ایجنسیوں کو بھی حیران کر دیا ہے ہوش فاقتہ کر دیا ہے اس ناؤ سے ایک سو پیتالس کلو ہیروین برامت ہوئی ہے انتراشتی وزار میں اس ڈرگ کی قیمت ہزار کروڑ روپے سے بھی زیادہ ہے اس بوٹ سے کئی سیٹلائٹ فون بھی برامت ہوئے ہیں یہ جو تصویر ہے آپ کے سامنے ہیں یہ ہم دکھا رہے ہیں کس طریقے سے کوز گارڈز نے اس بوٹ کو انٹرسپٹ کیا اور انٹرسپٹ کرنے کے بعد اس کو روک لیا کہیں سے بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ سمندر کے اندر یہ لوگ بھٹک گئے تھے کیونکہ جتنی بھی ناؤ پاکستان کی طرف سے آتی ہیں ان کی ایک اپنی ہی بناوٹ ہوتی ہے اور اچھی طریقے سے پتا ہے کہاں سے سیمائی شروع ہوتی ہمیں بتایا گیا تھا خریڈیوال ایمپوٹ تھے کہ کوئی بوٹ رہے گی جو کی کچھ جس کی پاس کچھ ایسی چیز ہے جو کی ڈرگ یا کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے اس کی حساب سے جو کی انٹریجنس ایمپوٹ آیا تھا ہم نے ایک آپریشن لانچ کیا جس میں نیوی کوز گارڈ ایوین مینٹ پولیس کو بھی ستر کیا تھا ہم نے اس کو لوکیٹ کیا اور لوکیٹ کرنے کے بعد کوز گارڈ سے سنگرام جو ہے وہ بیس تاریخ کی سووے ساڑھے سات بجے اس کو بوڑ کی گئی جو بوڑ تھی انٹرنیشنل وارٹر میں تھی اور بوڑ کرنے کے بعد پتا لگا کہ اس میں آٹھ پاکستانی لوگ تھے اور اس میں قریب دو سو باتیس کلو ایک ہیروین جو تھی اس میں جو کی ایک انپریسیڈنٹڈ بہت بڑا کیچ ہے جس کی جو کسٹ ہے وہ قریب چھ سو کروڑ کے آس پاس آنکھی جا رہی ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں